اسلام علیکم میں ہوں زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوار موٹرز یوٹیوب چینل سب سے پہلے تمہیں مادرت خواہ ہوں کہ کافی دنوں سے جو ہے میں کوئی ویڈیو پلوڈ نہیں کر سکا اس کی ریزن تھی میرے کچھ ہیلتھ کے ایشیوز تھے اور اب بھی میں مکمل تو خیر فیٹ نہیں ہوں لیکن پہلے سے الحمدللہ اب طبیعہ بہتر ہے تو میری ہیلتھ کے لیے آپ نے لازمی دعا کرنی ہے سو آج میں آپ کے لیے جو دو گاڑیاں لے کر آیا ہوں یہ سلور کلر میں آپ کو ٹیوٹا کرولا جیلائی وان پینٹ تھری دو آزار بارہ مارڈل نظر آ رہی ہے اس طرف آپ کو ایک وائیڈ کلر کی گاڑی نظر آ رہی ہے ٹیوٹا کرولا جیلائی وان پینٹ تھری دو آزار گیارہ مارڈل ہے مینول ٹرانس میشن میں ان دونوں گاڑیوں کی میں آپ کو جو ہے پرائس بھی بتاؤں گا دونوں گاڑیوں کی ایکزیکٹ کنڈیشن بتاؤں گا اس پہ کلک کر کے نوٹفیکیشن کو لازمی آل پہ سیلیکٹ کیا کریں تاکہ آپ کو ہماری نیو آنے والی ویڈیو کی اطلاع ملتی رہے اگر آپ لوگ اپنی گاڑی بیچنا چاہتے ہو تو ہماری ویب سیٹ زوارکارز ڈاٹ کام کو لازمی ویزٹ کریں ڈسکرپشن میں لنک مجود ہے اور ہماری ویب سیٹ پہ اپنی گاڑی کا ایڈ پوسٹ کریں وہاں سے انشاءاللہ آپ کو جینون لاکھوں کسٹمر ملیں گے اور ہمارے سٹاک میں اویلیبل تمام گاڑیاں بھی آپ ہماری ویب سیٹ زوارکارز ڈاٹ کام پر دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے گاڑی خرید سکتے ہیں سو بینہ ٹائم ویسٹ کے ہم شروع کرتے ہیں ٹیوٹا کرولا دوہزر گیارہ اور بارہ مادل گاڑیوں کا ریویو سو جیسا کہ میں آپ کو دونوں گاڑیوں کے بارے میں بتا چکا ہوں یہ دوہزر گیارہ مادل ہے ٹیوٹا کرولا اسلام آباد کا نمبر ہے مینویل ٹرانسومیشن میں یہ بارہ ہے یہ گیارہ بٹا بارہ ہے اور یہ بارہ مادل ہے دونوں گاڑیوں میں اسلام آباد سٹی کی ریجسٹریشن ہے تو سب سے پہلے میں جو ہے یہ وائٹ گاڑی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں تو گاڑی کا جو بمپر ہے یہ آفٹر مارکیٹ ری پینٹ ہے ٹھیک ہے بمپر گاڑی کا آفٹر مارکیٹ ری پینٹ ہے باقی گاڑی کی جو ہیڈ لائٹ وغیرہ ہے اس کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہو فرنٹ گریل وغیرہ بہرحال گاڑی کی جو فرنٹ لوک ہے فرنٹ لوک یعنی کہ گاڑی کی ٹھیک ہے مطلب جس طرح ایک اولڈ گاڑی ہوتی ہے آپ لوگ دیکھتے ہو کہ وہ گاڑی کے لوکی نہیں ہوتی بہرحال گاڑی کا جو بانٹ ہے فریش لوک کے لیے اس کے اوپر ری پینٹ ہے مکمل نہیں ہے ہاف بانٹ جو ہے نا فریش لوک کے لیے اس کے اوپر ری پینٹ ہے یہاں پر ایک لکیر سی بھی ہے بانٹ جو پر باقی گاڑی کا یہ جو فرنٹ وینڈ سکرین وغیرہ یہ کہیں سے نہیں ٹوٹی ہوئی تو یہ اس گاڑی کا فرنٹ ہو گئے اگر میں گاڑی کی سائیڈ میں آ جاؤں تو گاڑی کا فینڈر جہنوان ہے یہ گاڑی کا پورا آپ لوگ جو فینڈر دیکھ سکتے ہو فینڈر کے اوپر ری پینڈ نہیں ہے باقی گاڑی میں ٹیر آپ کو نیو نہیں دلوانے پڑیں گے گاڑی میں ٹیر بلکل برینڈ نیو ڈالے گئے ہیں یہ گاڑی کی جو سائیڈ ہے اس سائیڈ میں گاڑی میں سکریچز کی وجہ سے گاڑی میں نا فریش لوگ کے لیے اس کو ری پینڈ کیا گیا ہے لیکن ہم اس کی جو سیل وغیرہ ہے سو یہ گاڑی کی سیل آپ لوگ دیکھ سکتے ہو آپ بھی جب اولڈ گاڑی لیا کریں تو سیل لازمی چیک کیا کریں گاڑیوں کی تو سیل گاڑی کے ٹھیک ہے تو اگر گاڑی ایکسیڈنٹل ہوتی تو گاڑی کی سیل بھی ڈیمیج ہوتی ٹھیک ہے تو اب جو ہے میں بیک ڈور کی بات کروں تو فریش لوگ کے لیے اس کو بھی ری پینڈ کیا گیا ہے لیکن اندر سے جو سیل وغیرہ اس کی کنڈیشن ٹھیک ہے گاڑی کا جو فینڈر ہے اس کی اوپر کلر جینوان ہے یہ فینڈر اور چار ٹیرز کی کنڈیشن گاڑی کی سیم تو سیم ہے اس کے بعد میں گاڑی کے ریئر میں آ جاؤ تو گاڑی کی ڈگی جینوان ہے گاڑی کے ریئر میں جو اس کا بمپر وغیرہ پڑا ہے یہ گاڑی کا آفٹر مارکیٹ ری پینڈ ہے ونڈ سکرین وغیرہ کی کنڈیشن ٹھیک ہے میں گاڑی کی رائیڈ سیڈ کی بات کروں تو لیوٹ سیڈ میں جیسے ہم نے دیکھا رائیڈ سیڈ میں بھی گاڑی فریش لوگ کے لیے جو ہے اس میں ری پینڈ ہے بیک فینڈر اس کا ٹھیک ہے دونوں دور گاڑی کے جو ہے ان کے اوپر مکمل تو نہیں ہے لیکن نیچے جو ہے اس کو شاورٹ کیا گیا اوپر کی طرف یہ ابھی جینوان کلر میں ہے یہ گاڑی کی سیل آپ لوگ دیکھ سکتے ہو گاڑی نان ایکسیڈنٹل ہے کہیں سے بھی کوئی سیل گاڑی کی دیمیج نہیں ہے اسی طرح سے ہم جو ہے گاڑی کا یہ درائیور سیڈ والے دور کی سیل دیکھ لیتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے فینڈر وغیرہ گاڑی کا جو ہے اس کے اوپر بھی کلر جو ہے نا یہ اس کا جینوان ہے اگر میں گاڑی کے انٹیریئر کی بات کروں تو اس میں آپ کو جو ہے پاور ونڈو وغیرہ دیکھنے کو مل جاتی ہے اندر سے انٹیریئر وغیرہ کی کنڈیشن ٹھیک ہے ڈیش بورڈ گاڑی کا کافی فریش پڑا ہے سیٹ کور گاڑی میں نیو لگائے گے اور ہم گاڑی کی مائلیج وغیرہ بھی چیک کریں گے تو یہاں پر یہ گاڑی میں جو انڈرائیڈ پینل آفٹر مرکیٹ لگا ہوا ہے ریئر پارکین کیمرہ گاڑی میں انسٹال ہے تو گاڑی کا ڈیش بورڈ وغیرہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ڈیش بورڈ گاڑی کا انتہا کا نیٹ ان کلین پڑا ہے ٹھیک ہے تو یہ گاڑی کا ویل سٹیرنگ وغیرہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اگر میں گاڑی کی مائلیج کی بات کروں تو یہ دو لاکھ چوبیس ہزار ایک سو نینانوے کلومیٹر گاڑی کے اوپر ڈرائیو ہو چکی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد گاڑی ہمیں جو ہے مینویل ٹرانسمیشن میں ملتی ہے فائی فائر ویڈ اینڈ ون ری ورس گاڑی میں سیٹ کور نیوڈا لگے ہیں چھت وغیرہ کی کنڈیشن ٹھیک ہے یہ ریئر سیٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو اس کے بعد ہم گاڑی کا انجن دیکھتے ہیں پھر میں آپ کو اس کی پرائیس بتاتا ہوں پھر ہم سلور گاڑی دیں گاڑی کا انجن کنڈیشن ٹھیک ہے جن کو میں یہ کوپے شریف بولتا ہوں یہ کہیں سے نہیں ٹوٹے ہوئے باقی گاڑی کا اندر سے انجن وغیرہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو انجن کی کنڈیشن گاڑی کے بالکل پرفیکٹ پڑی ہے اس طرف بھی ہم دیکھیں تو گاڑی کے کوپے وغیرہ کہیں سے نہیں ٹوٹے ہوئے تو گاڑی کے انجن کنڈیشن بھی ہمیں ٹھیک ملی تو جو گاڑی کا بونٹ ہے اس کی بالکل اندر جو کلر ہے آپ کو جنون نظر آ رہا ہے اور بونٹ کے اوپر گاڑی میں کسی قسم کا کوئی ریپینڈ نہیں ہے تو اب ہم دوسری سلور گاڑی دیکھتے ہیں اور اس کی میں آپ کو پرائیس بتاتا جاؤں تو اس کی آنر ڈیمانڈ 21 لاک روپے ہے ٹھیک ہے یہ سلور بارہ موڈل ہے اس میں بھی سلام آباد کی ریجسٹریشن ہے اس گاڑی کی کنڈیشن کی میں بات کروں تو فرنٹ میں گاڑی کا جو بمپر ہے یہ اس کا ریپینٹ ہے ہیڈ لائٹ کی کنڈیشن ٹھیک ہے بونٹ گاڑی کا جہاں جہنون کلر میں پڑا ہے بونٹ کو اوپر گاڑی میں کسی قسم کا کوئی ریپینٹ نہیں ہے اور فرنٹ وینڈ سکرین بھی گاڑی کی کہیں سے نہیں ٹوٹی ہوئی تو یہ اس گاڑی کی فرنٹ تھی اب ہم گاڑی کی اگر سائیڈ میں آ جائے تو اس گاڑی کی بھی سیم کنڈیشن ہے مطلب گاڑی کا یہ فرنٹ فینڈر جو ہے یہ جینوان ہے ٹیئر کنڈیشن اس گاڑی کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بلکل برینڈ نیو ٹیئر پڑے ہیں سائیڈ میں اس گاڑی میں بھی ریپینٹ ہے لیکن ہم سیل دیکھتے ہیں زہرہ دوہزار بارہ مارڈل ہے تو سیل اگر گاڑی کی ٹھیک ہے نون ایکسیڈنٹل ہے تو ایسی گاڑی آپ خرید سکتے ہو یہ پوری سائیڈ میں گاڑی میں یہ آپ دیکھ سکتے ہو فریش لوگ کے لیے گاڑی کو ریپینٹ کیا گیا اور اس گاڑی کی چھات جینوان ہے اس گاڑی کی بھی چھات جینوان ہے ٹھیک ہے اور اس کی چھات جینوان ہمیں ملی اور یہ گاڑی کا بیک فینڈر جو ہے فریش لوگ کے لیے اس کو بھی ریپینٹ کیا گیا ریئر میں گاڑی کی ڈگگی جو کا اوپر والا حصہ ہے یہ گاڑی کا جینوان ہے باقی گاڑی میں اس میں بھی ریئر پارکنگ کیمرہ آپ کو ملے گا اور نیچے بمپر جو ہے یہ اس کے ریپینٹڈ ہے یہ سیڈ پہ جو ہے یہ بھی سیم اس کی کنڈیشن ویسے ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں فریش لوگ کے لیے گاڑی میں ہے ریپینٹ لیکن ریپینٹ کی ریزن سیل وغیرہ ٹھیک ہے تو ایکسیڈنٹل نہیں ہے جاست سیکریچز یا فریش لوگ کے لیے اسی طرح سے ہم ڈریور سیڈ والا ڈور اس کی بھی سیل وغیرہ چیک کر لیتے ہیں اس کی سیل بھی ہمیں ٹھیک ملی سو اگر میں اس گاڑی کے انٹیریئر کی بات کروں تو اندر سے اس گاڑی کا بھی انٹیریئر وغیرہ کافی نیٹن کلین ہے اور گاڑی کی یہ آپ کو اس میں کی مل جاتی ہے جو آفٹر مارکیٹ اس کی اوپر یہ روموڈ وغیرہ لگایا گیا ہے ہم اس گاڑی کی جو ہے مائلیج وغیرہ دیکھ لیتے ہیں تو اس گاڑی کے اوپر یہ بھی تقریباً دو لاکھ جو ہے اس گاڑی کی مائلیج ہے دو لاکھ کلومیٹر گاڑی چلی ہوئی ہے اس میں بھی یہ بیک کیم اور یہاں پر ال سی ڈی وغیرہ لگی ہوئی ہے اس گاڑی کا آپ انٹیریئر وغیرہ دیکھ سکتے ہو اس گاڑی کا انٹیریئر مطلب انتہا کا نیٹن کلین ہے باقی یہ بھی مینومن ٹرانسومیشن میں سیڈ کور بغیرہ اس گاڑی میں نیو لگ ہے گاڑی کی چھت جو ہے یہ انتہا کی نیٹن کلین ہے یہ گاڑی کے آپ لوگ جو ہے چھت دیکھ سکتے ہو تو یہ اس گاڑی کا انٹیریئر تھا اور اب جو ہے ہم اس گاڑی کا دیکھ لیتے ہیں انجن یہ آپ گاڑی کے بانٹ کی سیل دیکھ سکتے ہو بانٹ کی سیل بھی گاڑی کی کہیں سے نہیں ٹوٹی ہوئی اور اندر سے بانٹ کا جو کلر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی جینوان ہے یہ گاڑی کا آپ نے انجن دیکھا ہوگا تو اس گاڑی کی میں آپ کو پرائس بتاتا ہوں دونوں گاڑیوں کو اگر میں آپس میں کمپیر کروں تو اس میں آپ کو پلاس پوائنٹ یہ ملے گیا کہ یہ تھوڑا سا آپ مارڈل ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں کلر آپ کو وائٹ ملنے والا ہے تھوڑا سا وائٹ کلر لوگ زیادہ اس کو لائی کرتے ہیں باقی دونوں گاڑیوں کی جو پرائس ہے وہ سیم ہے اکیس لاک دونوں یہ گاڑی آپ لیں اس کی کس لاک ڈیمانڈ ہے اس کی بھی کس لاک ڈیمانڈ ہے تو گاڑیوں کی دونوں کی جو ریجسٹریشن ہے وہ اسلام آباد سٹی کی ہے بائیو میٹرک اور تمام جو گاڑیوں میں پیپر ورک ہے وہ کمپلیٹ ہے کسی قسم کا کوئی ٹیکسز گاڑی کے جو ہے مطلب جس طرح ہوتے ہیں ہمارے جو سالانہ ٹیکسز ہوتے ہیں ٹوکن ٹیکس وغیرہ پی ہو چکے ہیں تو اکیس اور اکیس لاک دونوں گاڑیوں کی اونر ڈیمانڈ ہے آپ لوگوں کی سکرین کے اوپر ہمارا واتس ایپ اور کال نمبر 0345 پہ آپ کال کر سکتے ہو 0307 والے نمبر پہ آپ لوگ جسٹ واتس ایپ پر وائس یا ٹیکسٹ کر سکتے ہو واتس ایپ پر کال آپ کی نہیں سنی جائے گی کال کے لئے آپ کو ہمارا 0345 والا نمبر ملانا ہوگا 765-225 آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے تو یہ دونوں گاڑیاں تھی کیسا رہا ہمارا آج کے ریویو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک اینڈ شیئر کرنا آپ اپنے ہوسٹ زباہ روان کو اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھنا اللہ حافظ